کیا؟ چڑھا ہوا نظر آتا ہے جب چڑھ جاتا ہے محل ہاتھ پر کپڑے پر تو نظر آ جاتا ہے مگر چڑھتا ہوا نظر نہیں آتا آپ برطن میں تین مثالیں دوں کا پھر آگے بات کو لے چلتا ہوں دوک ہو گئی ہیں آپ برطن رکھ دیتے ہیں گھر میں اب آپ گھر کے اندر آ جائیں گھر میں برطن پڑھیں آنڈھی بھی نہیں آ رہی ہے یا میز آپ کمرے میں جیسے میز رکھ دیتے ہیں جب میز رکھ دیتے ہیں آپ تو روزانہ صبح میں مثلا میرے سٹڈی روم میں میز ہو آپ کے کمروں میں بھی میز ہوگا میں جب بیٹھتا ہوں تو میں بلا کے پوچھتا ہوں جو بھی ڈیل کرنے والا میں نے کہا بیٹے بھئی یہ میز صاف نہیں کیا آج وہ کیسے پتا چلتا ہے انگلی لگانے سے لکیر بن جاتی ہے تو اس پر گرد پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ آتی کہاں سے ہے نہ کوئی آنتی چلی ہے اس طرح برطن پر گرد آ جاتی ہے آپ کھانے سے پہلے پریٹوں کو پھر دھوتے ہیں اور نہیں دھولی ہوئی ہوتی تو آپ انگلی لگاتے ہیں آپ کے کچن کے اندر پڑی ہیں کچن بند ہے چاروں اطراف سے بند ہے مگر وہی میل وہی گرد جو ہوا میں ہے نظر نہیں آتا وہ برطن پر چڑ جاتا ہے اور جب چڑ جاتا ہے پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے پھر آپ اس کو نشان لگا کے دیکھ بھی سکتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو میل کچیل ہوتا ہے اور گرد و غبار ہوتی ہے یہ رہتی تو ہر وقت ہے فضاء میں اور ہوا میں مگر نظر نہیں آتی جب یہ کسی شیب پہ چڑ جاتی ہے گرد و غبار اور میل کچیل اور اسے میلہ کر دیتی ہے اسے میلہ کر دیتی ہے تو پھر دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے مگر جب وہ اس کپڑے کو برطن کو لباس کو میلہ کر رہی ہوتی ہے اس دوران نظر نہیں آتا ہے جب یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں اسی طرح ہے ہم جو سارا دن کام کاج کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور کھاتے پیٹھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور دلوں میں خیال لاتے ہیں ذہن میں گمان کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں دل میں کسی دوسرے کے بارے میں کچھ جذبات اچھے یا بُرے وہ رکھتے ہیں زبان سے بولتے ہیں لفظ کیا زبان سے بولتے ہیں عمل کرتے ہیں جو کچھ دن پر ہم عمل کرتے ہیں زبان سے کال کرتے ہیں بولتے ہیں معاملہ کرتے ہیں دوسرے سے ان تمام عامال اور اقوال میں میل اور گرد و غبار ہوتا ہے اگر وہ گناہ کے عامل معمولی سا گناہ ہو نافرمانی ہو ایسا عمل ہو جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا معمولی سا گناہ معمولی سا عمل جسے اللہ پاک نے ناپسند فرمایا اس ناپسند فرمانے سے ہی اس عمل کے اندر مہر آ جاتا ہے سیائی آ جاتی ہے اس گناہ کے عمل میں گناہ ہونے کی وجہ سے بس گناہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کے اندر سیائی آ جاتی ہے مہر آ جاتا ہے گرد و غبار آ جاتا ہے اور ہم سارا دن وہ معاملات وہ زبان وہ قول وہ گفتگو وہ خیالات وہ دھیان دوسروں کے ساتھ سوچ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں مگر ہمیں پتا نہیں چلتا سارا دن کرتے رہتے ہیں مگر ہمیں پتا نہیں چلتا اور چونکہ ہمیں پتا نہیں چلتا اس لیے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے گناہ کر دی کتنے عمل جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ کر دی یہ ہمارے کتنے عامال سے یا ہمارے اقوال سے یا ہماری گفتگو سے اللہ ناراض ہوا ہے یا اس سے بھی لطیف تر بات کی طرف آ جائیں ہم سوچتے ہیں کیا اور وہ سوچ اللہ نے پسند نہیں کی کہ انسان ایسا سوچے اپنے بھائی کے نسبت دوسرے کے نسبت مسلمانوں کے نسبت کسی اور کے نسبت اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ انسان اس کے نسبت ایسا سوچے جس کو آپ بدگمانی کہتے ہیں برا گمان کہتے ہیں تو ہم نے گمان کیا اور وہ برا تھا تو گمان تو ماز ایک خیال ہے نا ماز ایک خیال ہے اس کا تو کوئی مادی وجود بھی نہیں ہے مگر اس خیال کرنے سے بھی اس کے اندر ایک سیاہی تھی محل تھا ہم نے گفتگو کی الفاظ مو سے نکالے بس وہ الفاظ نکلے گناہ کے الفاظ تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھے جوٹ تھا کذب تھا دھوکہ تھا زیادتی تھی غیبت تھی چغلی تھی کسی کی پشت پیچھے کوئی برا جملہ تھا اس کے اندر میل کچیل اس کے اندر سیاہی ناپسندیدگی کی سیاہی موجود تھی ہم دن پر یہ معاملات کرتے رہتے کرتے رہے اور ان کی ساری سیاہی ہمارے باطن کے لباس پہ پڑھتی رہی جیسے ہوا اور فضاء کی گرد اور سیاہی ظاہری لباس اور جسم پر پڑھتی ہے اس طرح ہمارے خیالات اور عامال اور معاملات کی سیاہی ہمارے باطنی لباس پر دل پر اور روح پر لگتی رہتے ہیں اور جب چڑھ رہی ہوتی ہے نظر نہیں آتی میں مثالیں اس لیے دی تھی وہ پتہ بھی نہیں چلتا نہ نظر آتی ہے نہ نہ نظر آتی ہے کیا نہ چڑھتی ہوئی معلوم ہوتی جب چڑھ جاتی تو اس وقت پتہ چلتا ہے اور اس دو چیزوں میں بھی ایک فرق ہے ظاہر یہ لباس میلہ ہو گیا دو آدمی بیٹھے ہیں ایک بینا ہے ایک نابینا ہے تو میلہ تو نابینا کبھی ہو گیا اور میلہ بینا کبھی ہوا تو بینا نے تو دیکھ لیا میلہ ہو گیا ہے تو نابینا کو نظر آئے گا نہیں نہ آئے گا اب میری بات کو سمجھیں تو جس طرح ظاہری لباس کا میلہ ہونا بھی بینا کو نظر آیا جو دیکھتا ہے اور جو دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو میلہ ہو کے بھی نظر نہیں آیا اسی طرح قلب و باطن اور روح پہ جو سیاہی چڑ گئی گناہ کی وہ بینا کو ہی نظر آئے گی جو نابینا ہے اسے قلب و باطن سیاہ اور تاریخ ہو جائے گا پھر بھی نظر نہیں آئے گا تو اس کے احساس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بینائی چاہیے اس کے احساس کے لیے ادراک کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بینائی قلب کی روح کی باطن کی کچھ بینائی کچھ آنکھ چاہیے ورنہ جب بہت گندہ ہو جائے اور بدبو آنے لگے پھر نابینا کو سمجھ آتی ہے جب اتنا بڑھ جائے حد سے بڑھ جائے تو باطن اتنا گندہ ہو جائے کہ اس سے بدبو آنے لگے تو پھر نابینا کو بھی احساس ہوگا کہ مجھے کوئی عبادت میں مزا نہیں آرہا عبادت میں مزا نہیں آرہا دعا میں دل نہیں لگ رہا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا اس میں طبیعت کی رغبت نہیں ہو رہی اندر اندر طبیعت میں ایک بوچ ہے عدم اتمنان ہے عدم رغبت ہے ذوق اور شوق نہیں ہے جب یہ چیزیں اس کو محسوس ہونے لگیں گی تو یہ وہ سمیل ہے جس نے اسے احساس دلا دیا کہ وہ معاملہ باطن کے سیاہ ہونے کا اتنا بڑھ گیا کہ اسے اب احساس ہونے لگ اور جو بینہ ہوتے ہیں وہ تو فوری دل کے لباس کو روح کے لباس کو فوری دیکھ لیتے ہیں تو یہ باطن کا جو گناہ ہیں گناہ ہیں وہ باطن کو میلہ اور باطن کو سیاہ کرتا رہتا ہے اور دن پر ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتے ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتے اور یہ ہوتے کس طرح ہیں دیکھیں اس کی اس کی سیاہی کیسے آتی گناہ کی آپ نے کھانا کھایا روٹی پکی ہوئی ہے گندم سے سالن ہے گوشت ہے آلو ہے سالن پکا ہوا ہے گی ہے مرچ مثالہ ہے آگ پر پکی ہے یہ سارا کچھ کھانا روٹی پک کے آگیا اور یہ رزق حلال سے پکا ہوا ہے یہ رزق حلال سے پکا ہوا ہے دوسرا آدمی رزق حرام کما کے لائے اور اس پیسے سے اس نے بھی وہی کچھ پکایا اسی کچن میں اسی آگ پر اس نے بھی آٹا ہی پکایا ہے روٹی بن گئی اس نے بھی گوشت آلو مرچ مثالہ ڈالا ہے اور سالن بن گیا اب پورے کے پورے کھانے میں وہ جو شخص کھا رہا ہے فیزیکلی مادی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق بولیے کوئی فرق زائقے میں بھی کوئی فرق نہیں خوشبو میں بھی کوئی فرق نہیں بلکل ایک ہی چیز ہے مگر رزق حلال سے پکا ہوا کھانا جب اس نے کھایا تو جسم کو تو طاقت پہنچی وہ رزق حرام سے پکے ہوئے کھانے سے بھی پہنچی ایک اثر تو برابر ہوا کہ اسے بھوک مٹھی جسم کو طاقت پہنچی خون بنا مگر ایک فرق ہوا وہی کھانا رزق حلال سے پکا ہوا اس نے کھایا تو کھانے کے ساتھ اس کے اندر نور پیدا ہو گئے موسیقی